نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم میں ہوں نقمہ روس اور یوکرین فرنٹ پہ ایک سکارات مک شروعات ہوئی ہے روس اور یوکرین کے بیچ استامول میں چل رہی شانتی وارتہ سے ایک اچھی خبر آئی ہے اور یہ خبر روس کی نیوز ایجنسی ریا نووستی کے ذریعے آئی ہے کہ روس اپنے حملوں میں کٹوتی کرنے کے لیے تیار ہے روس کی طرف سے اس کے ڈیپیٹی رکشہ منتری نے کہا ہے کہ روس یوکرین کی راجدانی کیو اور اس کے شہر چرنہیو پر اپنے حملے میں بھاری کمی لائے گا یوکرین کی طرف سے وارتہ کار ڈیویڈ آرکہیمیا نے کہا ہے کہ ایسے حالات ہو گئے ہیں کہ یوکرین کی راشتپتی ولودمر زیلنسکی اور روس کے راشتپتی فلادمر پوتن کے بھی سیدھی ملاقات ہو سکے یوکرین نے روس کی ایک شرک مان لی ہے کہ وہ سرکشہ گارنٹی کے بدلے ایک نیوٹرل پوزیشن رکھے گا یعنی یوکرین کسی بھی سینیا گٹ جوڑ جیسے کی نیٹو میں شامل نہیں ہوگا ساتھی ملٹری بیس کے لیے اپنی زمین کا استعمال نہیں ہونے دے گا روس کے رکشہ منتری نے ٹیپٹی رکشہ منتری نے یہ کہا ہے کہ روس کی سینے کاروائی کو کم کرنے کا فیصلہ اس لیے لیا گیا تاکہ دونوں دیشوں کے پیچ آپ اسی بھروسہ بڑھے اور آگے کی باتچیت میں مدد ملے لیکن روسی راشتپتی پوتن کی یہ مانگ ہے کہ یوکرین کا دی ملٹریزیشن اور دی نازیفیکیشن ہو اور ڈونباس اور کرائیمیا کو سوتانتر شیطر کے روپ میں مانتہ ملے وہ یوکرین کا حصہ نہیں ہے یوکرین نے سرکشہ گارنٹی کے لیے ایک انتراشتری سیکیورٹی سسٹم کی بھی مانگ کی ہے جس میں گارنٹی دینے والے دیش نیٹو کے آرٹکل پانچ کی طرز پر گارنٹی دیں گے اسرائیل، پولنڈ، کیانیڈا، ترکی سیکیورٹی گارنٹر بنے اور اس صورت میں اگر پھر حملہ ہو تو گارنٹر دیش جو ہیں وہ تین دن میں کوٹنی تک دخل دیں گے یوکرین پر روس کے حملے کو ایک مہینے سے زیادہ وقت ہو گیا زیلنسکی کے مطابق اب تک دس ملین لوگوں نے اپنے گھر چھوڑے ہیں وستاپت ہوئے ہیں اور بیس ہزار لوگ یوکرین میں آمناغرک مارے گئے ہیں لیکن آج کے اس اعلان نے امید جگائی ہے اور یہ سوال کھڑا کیا ہے کہ یہ جو ہے وہ جنگ کے انت کی شروعات ہے اس مدے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں پورور راج نیک سکاند تایال بہت دھنواد آپ کا سمیہ دینے کے لیے روس اور یوکرین کے بدنظر بہت دنوں کے بعد ایک اچھی خبر آئی ہے کہ کچھ ڈی ایسکلیشن کی بات ہے اور روس اپنے آکرور میں ایک کمی کے لیے تیار ہو گیا ہے جو اس کی مکھے ٹیک اوویز ہیں وہ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ روس حملے کم کرے گا یوکرین جو ہے وہ نیوٹرل سٹیٹس رکھے گا اس کا ڈی ملٹرائزیشن ہو اس کا ڈی نازفیکیشن ہو شاک پوتن یہ کہہ رہے ہیں کسی سینے گڑ بندن میں وہ شامل نہ ہو کیا دونوں دیشوں کے لیے اس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ اب تک حاصل ہے جو شروع میں اپنے تین ادیش بتائے تھے وہ انہوں نے اچھیو کر لیے ہیں یا اس کرنے کی دشاہ میں بہت پرگتی ہوئی ہے کہ یوکرین نیٹو میں شامل نہیں ہوگا تو پریزیدن زیلنسکی نے پبلکلی کہا ہے کہ وہ نیوٹرل رہیں گے دوسرا کریمیا رشا کا پارٹ وہ مان لیں وہ اس پر بات چیز چل رہی ہوگی ہے ابھی پبلکلی نہیں کہا ہے پر دونباس ریجن یا یوکرین کا پارٹ رہے گا سپیشل سٹیٹس کے ساتھ یا انڈیپینڈنٹ ہو جائے گا اس پر بھی بہت بات چیز چلے گی پر یہ بڑا کلیر ہے کہ کم سے کم سپیشل سٹیٹس اس کا رہے گا اور جو کچھ اور جو تیریٹری رشا نے حاصل کر لی ہے آزوف سٹی ماریوپول پورا جو لینڈ روٹ ہے کریمیا سے دونباس ہوتا ہوا رشا کی طرف اس پر کیا کچھ بات چیت ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر دو چیزیں دیکھنی چاہیے جی یہ پرشپدی زیلنسکی کو یہ بلکل اب کلیر ہو گیا ہے کی ویس سے انہیں کسی چیز کی امید نہیں رکھنی چاہیے اور رشا کے ساتھ کچھ سمجھوتا کر لینا چاہیے اور رشا کی جو کور کنسرنس ہیں ان پر ان کو کنسیشن دینا پڑے گا نہیں تو یہ لڑائی ایسے ہی چلتی رہے گی دوسرا کبھی بھی راشتپدی پوتین نے یہ نہیں کہا کہ وہ کیو پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ تو ویسٹ کہہ رہا تھا کہ وہ کیو پہ حملہ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ سب پروپیگنڈا تھا یہ تو ایک دواب کی نیچی تھی جو راشتپدی پوتین نے یوکرین کے اوپر دواب ڈالنے کے لیے کیا کیونکہ ان کی فوجہ دیکھیں تیس کلو میٹر باہر کبھی کھلی رہی ہیں تیس دن تک پچیس دن تک تو ان کا یہ کبھی اددیش نہیں تھا تو ان کے جو اددیش اب جو بات جو سب سے بڑی آرتی ہے کہ وہ سیکیورٹی گارنٹیز کے روپ میں جو پارٹ یوکرین کا یوکرین باکسیوں کے پاس ہی رہے گا یہ پرسید زیلسکی کے انترگت رہے گا اس میں ناٹو کا کوئی دخل ہو بلکل وہ نہیں مانے گا اور دیکھئے کوئی بھی اگریبنٹ ہو اس کا کیا روپ ہوتا ہے جی جی میں یہ سمجھنا چاہتی ہوں تھوڑا سا اور جو آپ نے ابھی بات کہ ہی سیکیورٹی گارنٹی والی جو یوکرین کی مانگ ہے کہ سیکیورٹی گارنٹی اسے دی جائے اس کے عوض میں اگر وہ روس کی شرطیں مان رہا ہے تو اور گارنٹر وہ دیش بنیں اور جو گارنٹر دیش ہوں گے وہ کسی بھی حملے کی صورت میں تین دن میں کوٹ نیتک دخل دیں گے یہ بھی اہم ہے کہ یہ کوٹ نیتک دخل ہوگی یعنی کہ کچھ سیکیورٹی گارنٹی کی بھی بہت زیادہ گارنٹی اس میں ایسی نہیں مل رہی ہے لیکن آپ نے جیسا کہا کہ کون بنے گا یہ گارنٹر تو آخر یوکرین کو اس میں یہ جو بات چیت ہوئی ہے کیا حاصل ہوا ہے روس کے تو جو کچھ آپ نے بتائے لکشے جو تھے وہ زیادہ تر ان کی جو موٹی مانگے تھیں ایک طرح سے پوری ہوتی دکھ رہی ہیں تو یوکرین کو کیا پتہ چل گیا ہے کہ اسے کچھ کوئی اور مدد ملنی نہیں ہے تو کسی بھی طرح سے وہ ان شرطوں کو مانے اور جو یہ مانگے رکھ رہا ہے سامنے کیا کسی صورت میں اسے وہ مل پائے گی اس طرح کی گارنٹی دیکھئے اب جو واسطوکتہ ہے یوکرین ایک ڈیفیٹیٹ پارٹی ہے یوکرین ایک کنزور پارٹی ہے رشا کے خلاف تو ان کو رشا کے ساتھ جتنا اچھا وہ ایک بارگین وہ لے سکتے ہیں اسی کا پیتن کرنا چاہیے یہ سب نیگوشیئیٹنگ ٹیکٹکس ہیں اور اس میں علت میں کیا روپ نکلتا ہے وہ دیکھنا ہوگا کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ نورٹھ کوریا ساؤتھ کوریا کی طرح شاید دو دیش ہی بن جائے وہاں پر تو اس کو ابھی کہنا مشکل ہے پر جیسا بھارت نے ہمیشہ کہا ہے کہ یدویرام ہو اور آگے جانمال کا نقصان نہ ہو شاید کچھ ستھی اس طرف بڑھ رہی ہے پر ریالیٹی یہ رہے گی کہ کرائمیا اور دونباس رشا کے بہت انفلوئنس میں رہیں گے اگر مطلب رشا کے پارٹ نہ بنے تو تب بھی بلکل رشا کے انفلوئنس میں رہیں گے اور یوکرین کو نیوٹرل سٹیٹ کا رول سیپار کرنا پڑے گا تو رشا کے اوبجیکٹیف سب میٹ ہو رہے ہیں باقی سب ڈیٹیل کی بات ہے کہ یوکرین کتنا حاصل کر سکتا ہے اپنی سوورینٹی بچانے کے لیے شکریہ آپ کا اسکندر طیال اس بات چیت کے لیے سمجھانے کے لیے کہ یہ جو بات چیت ہوئی ہے وہ ایک طرح سے ید کے خاتمی کی شروعات ضرور مانی جا سکتی ہے اگر روس اس بات کے لیے تیار ہوا ہے کہ وہ اپنے آکرمنٹ میں کمی لائے گا اور موٹے طور پر جو روس کی مانگے تھیں وہ ایک طرح سے سویکار ہوتی دکھ رہی ہیں کسی نہ کسی صورت میں تو یہ اس سمیں ایک اچھی خبر آ رہی ہے کم سے کم کہ یوکرین پر جو حملہ تھا روس کا چل رہا ہے بی بی اس میں کمی لائی جائے گی اور پرائم ٹائم میں دوسری خبر پر نظر ڈالتے ہیں اور بات کریں گے ہمیں ایک ایسے بل کی جسو موڈی سرکار نے لوگ سبحہ میں پیش کیا ہے لیکن اس بل کو لے کر ایک بیواد ہے بیواد کھڑا ہو گیا ہے کیونکہ بل اگر پاس ہو گیا تو پولیس کو ہی گرفتار یا دوشی لوگوں کے فیزیکل اور بیولوجیکل سیمپس لینے کا ادھیکار مل جائے گا یہ بل ہے کرمنل پروسیجر آئیڈنٹیفیکیشن بل یعنی کہ دنڈ پرکریہ پہچان ویدھے اک دو ہزار بائیس بل پیش کرنے والے گری راجی منتری عجیمش ریٹینی نے دلیل دی ہے کہ موجودہ قیدی پہچان ادھینیم انیسو بیس میں بنا تھا اور اب یہ ایک سو دو سال پرانا ہے اس قانون کے تحت صرف ہاتھ اور پیروں کی انگلیوں کے نشان لینے کا پراودھان تھا لیکن دنیا میں اب کافی ویگیانک تقنیقی بدلاب آ گئے ہیں اپراد اور اس کے طریقے کافی پڑ گئے ہیں ایسے میں یہ بل ہماری جانچ ایجنسیوں کی نہ صرف مدد کرے گا بلکہ اس سے سزا دلانے میں بھی زیادہ مدد ملے گی دنیا میں بہت سارے پریورتن آئے ہیں ٹیکنال آجی بڑھی ہے بیگیانی پرکریہیں بڑھی ہیں اور پوری دنیا میں جو اپرادیوں کو اور اپراد کرنے کا ٹرینڈ بڑھا ہے اس کے انسار اس کو وستارت کرنے کی آشکتہ تھی اور اسی لئے دنڈ پرکریہ سناکس ادنیم دو ہزار بائیس ہم لے کر کے آئے ہیں جس میں نکیول جو پرکریہ ہے میزرمنٹ کی اس کو وستار دینے کا کام کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کی سرینیوں میں بھی بردھی ہو اس کا بھی ہم نے کام کیا ہے تو سرکار اس بل کو آج کے حالات میں صحیح ٹھہرا رہی ہے وپکش اس بل کا ویروت کر رہا ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ بل ناغریکوں کے مولک ادھکاروں کا اُلنگھن کرتا ہے ویروت کی اگوائی کر رہے کانگریس سانسد منیش تیواری نے کہا ہے کہ یہ ویدھیک سمویدھان کے انوچید بیس کے اُپ انوچید تین اور انوچید اکیس کا اُلنگھن کرتا ہے اور اس کے پاس ہونے سے ناغریکوں کی گوپنیتہ کا ادھکار خطرے میں پڑ جائے گا جو رائٹ ٹو پرائیویسی ہے منیش تیواری نے کہا کہ سدن کو سب سے پہلے اس پاس پر کم بھیرتا سے ویچار کرنا چاہیے کہ کیا سرکار کے پاس یہ ویدھائی ادھکار ہے کہ وہ ایسے ویدھیک کو پیش کرے جو سمویدھان میں دیئے گئے مولک ادھکاروں پر ہی چوٹ کرتا ہو اور کیا اس سدن کے پاس ایسے غیر قانونی ویدھیک پر ویچار کرنے کا ادھکار ہے تمام پر پکشیدلوں نے اس ویدھیک کو سمویدھان میں دیئے گئے مولک ادھکاروں کے خلاف بتایا ہے میں بھی پرسنی اپوس کرنے کا نوٹس دیا تھا لیکن چھ ساتھ لوگ بات کیے تو سپیکر اور نہیں چاہتا تھا لیکن میں جو کہنا چاہتا تھا کی اس میں تین چار بڑے پرابلم ہے اس بل میں جو آپ نے سنا پارلمنٹ میں کی بہت سارے زیادہ انٹروجن کر رہے ہیں ہمارے صرف انگلی کے فنگر پرنس نہیں لیکن بہت دوسرے چیزیں ڈی اے نے وغیرہ سب لے سکتے ہیں اے سب کریمنل آئیڈنٹیفیکیشن کا جو پروسیز ہے جو پروسیر ہے اوہ سی آر پی سی میں جب سے سی آر پی سی بنی ہے تب سے چل رہا ہے ہاں ٹائم ٹو ٹائم کچھ چیزوں کی جرورت پڑتی ہے وقت کے ساتھ جیسے ٹیکنولوجی ہماری بڑھ رہی ہے ایڈوانسمنٹ ہو رہا ہے کچھ چیزوں کی جرورت پڑتی ہے لیکن اس میں ان کا ریٹینا کا وہ لینا بائیومیتری لینا یہ سب دیس انٹرفیرز بیدی انڈیویجویل ڈیگنیٹی یہ جو بولا گیا کوئی ایریسٹ ہونے سے اس کو بائیولوجیکل سیمپلز یا برین میپنگ کا ریپورٹ پولیس کے پاس رہے گا اور وہ بہت دن تک پیزر ہوگا یہ خراب ہے ادھیکار کے خلاب ہے اس لیے ہم گیرورت کیا مانوادکار سے جڑے جانکار بھی اس ویدھے کو مانوادکار کا اُلنگ بتا رہے ہیں میٹرک کا ڈیٹا لیا جا سکتا ہے اس کو ذرا سمویدھان کی نظریہ سے دیکھنا پڑے گا کہ سمویدھان کے تحت میں یہ قانونی صحیح ہے کہ نہیں دراصل یہ بل قیدی پہجان عدھینیم 1920 کی جگہ لے گا جس کے تحت ہاتھ اور پیر کی انگلیوں کے نشان لے جاتے تھے اور دوشی ایمیجسٹریٹ کے آدیش پر غیر دوشیوں کے فوٹو لیے جا سکتے تھے 1920 کے ادھینیم میں جیوک نمونے لینے کا پراودھان نہیں تھا کیونکہ یہ ٹکنالوجی بعد میں وکست ہوئی نئی تقنیق اور سمیہ کے ساتھ اپراد کے طور طریقوں میں آئے بدلاف کی وجہ سے ہی سرکار نئے بلکو ضروری مان رہی ہے دنڈ پرکریا پہچان ودھی کے تحت پولیس اور جیل ادھکاری روپی کے فنگر اور فوٹ پرنٹ لے سکیں گے ریٹینا بائیومیٹرک سائن ہست لے کے نمونے لے سکیں گے جیوک نمونے بھی نمونے دینے سے انکار کرنے پر IPC کی سیکشن 186 کے تحت سزا ہوگی نیشنل کرائیم ریکارڈ بیورو ایسے ڈیٹا کو 75 سالوں تک سنگرکشت رکھے گا لیکن کسی کے کوٹ سے بری ہونے کے بعد یہ ڈیٹا مٹا دیا جائے گا یہ سرکار کہہ رہی ہے سرکار کا دعویٰ ہے کہ اس بل کے تحت اپراد کے ماملے میں ابھی اکتوں کے آدھونک طریقے سے نمونوں کو لینے کا دائرہ بڑھ جائے گا اور اپراد کرنے والے وقتی کی پہچان کرنا اور آسان ہوگا اس سے جانچ ایجنسیوں کو آپ رہدک ماملوں کو سلجھانے میں مدد ملے گی اور زیادہ دوشیوں کو سزا دلائی جا سکے گی سرکار کی یہ بھی دلیل ہے کہ اس بل میں ماناباد کاروں کو سرکشت رکھنے کے پرابدھان ہیں ہمارے ساتھ جڑے ہیں اس پر چرچہ کے لیے بی جے پی کے نیتہ مہیش ورما ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کے ہیں ادھے آدیت بینر جی کانگریس پروکتار آجے کمار اور وکرم سنگھ پورو ڈی جی پی اتر پردیش تو مہی جی آپ پہلے بتا آپ سے جاننا چاہیں گے اور چتے اس بل کا کیا فائدہ اس سے ہوتا دکھ رہا ہے دیکھیں نکبہ جی ہمارے جو بیروضی میتر ہیں مات راجنیتی کلاب لینے کے لیے اپراد اور اپرادیوں کو لے کر جو ایک سدھار کا ایمیٹمنٹ بل آیا ہے اس کے اوپر ٹھیکا ٹپڑی کرنا اور اس کے اوپر سوال دھالنا بہت دربا کے پون استطیعت اس کے لیے اس طرح میتر کس چیز پہ ٹھیکا ٹپڑی کر رہے کس پہ سوال کھڑا کر رہے اپراد اور اپرادی دیس میں کم ہوں اپراد اور پرادی اس میں یہ ہے کہ اگر کسی شک پہ بھی دیٹین کیا جاتا ہے تو ان کے بھی بائیولوجیکل سیمپلز لیے جائیں گے اور اگر آپ انکار کرتے ہیں تو سزا کا بھی پر وکرم سنگ صاحب آپ پور دی جی پی رہے اتر پردیش کیا بتائیں گے کی آپ کو ان صدھاروں سے کیا فائدہ ملتا ہے پولیس کو پولیس کے پاورز اس سے اور زیادہ بڑھتے ہیں پر کیسے اس کا غلط استعمال بھی ہو سکتا فرق آ گیا ہے اور اس فرق میں سو سال کے فرق میں کرائم کے طور طریقے اور کرمینلز کے طور طریقے موٹر سپران میں بڑا فرق آ گیا ہے کتنے ہی کیس اجی کمار جی آپ کو بتائیں گے کہ لوگ اپنے ہاتھوں کے فنگر پرنٹ کے پلیسٹک سیجری کر کے بدلوا دیتے ہیں ہمارے آپ کا جو آدھار کارڈ ہے اس میں بھی بائیومیٹر پیرامیٹرز ہیں اور اکبرادوں کے طور طریقوں میں اگر ہم ڈیٹا بیس تیار کرتے ہیں اور دیش بھر میں یہ ڈیٹا شیئر کرتا ہے اگر کوئی دوش مکت ہوتا ہے تو یہ دیٹا ترنت ڈیلیٹ بھی کر دیا جائے گا لیکن ہینڈ رائٹنگ فوٹو پہلے آپ نے کہا کہ پراویدان تھا کہ فوٹو مجسٹیٹ کے آدھر سے ہو سکتی تھی اب فوٹو ہی نہیں ہینڈ رائٹنگ منٹل اٹریبیوٹس ان تمام چیزوں کا سماوش کیا جائے جس سے جو انتر نے کیا وشکتہ نہیں ہے تکراب ہوتے تو بہت سارے لوگوں کو جیل اگر بھیجا جاتا ہے ایسے میں یہ ڈر ہے کہ اس کا مسیوز کافی بڑھے گا نگمہ جی مسیوز کی اس میں سپرول سمبھاؤ میں اپنے انوہو سے بتا دوں جو سامان preventive action 107 163 CRPC اس میں بھی پراویدھان ہے سامپل لیا جائے گا سامان جھگڑا ہے آپ کی car کہیں ٹکرا گئی میری car کہیں ٹکرا گئی یا میرا پڑوسی سے جھگڑا ہو گیا 107 16 میں report چالانی میں بھی ہمارے سامپل لیے جا سکتے ہیں یہ چیز چنتا کی کم کا اگر میں اپرادی ہوں تو نہیں لیا جائے گا لیکن preventive action میں اگر میں آروپی ہوں تو میرا سیمپل لے لیا جائے یہ ایک مشنگتی ہے میں یہ پوچھتا جاتی ہوں آپ سے جائے کمار جی کہ آپ لوگوں کو جب وکرم سنگھ جو کی پولیس میں رہے ہیں آپ ایسا بتاتے آپ خود پولیس میں رہے آپ یہ بتائیں کہ آپ کو نہیں لگ رہا آپ اگری کرتے ہیں اس باتوں سے کہ ایک سو دو سلطحال پرانا جو قانون تھا اس میں صدھار کی ضرورت ہے چیزیں بہت بدل گئی ہیں تو یہ آپ کی آپ پتی کیا ہے نگمہ جی امول بات یہ ہے کی یدی کسی طرح سے آپ سجا دوشی ہیں آپ سجا ملتی ہے دیا جاتا ہے کوٹ کے مادیم سے تب آپ جو ہے ان کے آپ اپنا بائل جکل سانپل اپرادی سے لیتے تو اس طرح کا زیادہ اپتی نہیں ہوگی پرانتو آپ دیکھ لیجئے گا کہ کوئی بھی ایک سو ساتھ جیسے فکرم جی نے کہا کسی طرح بھی پولیس ایکشن ہو آپ ایک راج جلوس میں جا رہے آپ گرفتار کیا گیا تو اس قانون کے تحت آپ 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 سامپل لیا جا سکتا ہمارے مائز جی کھڑے ہیں اگر آپ سرکار کے کوئی خلاف پر 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 کریں گے اور گرفتار ہو جائے گے تو آپ کی سامپل بھی لیا جائے گا تو اگر اس دسترکون سے آپ کو آپ پتی نہیں تو مجھے بیجے پی کے ہمارے دوست ہے اگر وہ جاتے سرکار کے خلاف پر 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 لیتے ایک سیکنڈ سر میں کمپلیٹ کر لیتا تو ان کا کسی طرح کا پریبنٹیو سجا کے لیے نہیں سجا پر کرنے کے بات نہیں ہے اگر آپ ڈر ٹرائل دوسری بات ہے کہ اس دیش میں اگر ڈر ٹرائل کی سنکیہ بہت زیادہ ہے جب تک آپ کو دوشی گوشت نہیں کرتی ہے اس سے پہلے اگر آپ سیمپل رہے ہر طریقے کے ہیومن رائٹس کے وائلیشن جو ہے مانو بات اکار کے علنگان کے علاوہ آپ دیکھ لیجے کہ جتنے بھی cases ہوئے ہیں جتنے بھی conviction rates انڈیا میں جو سیریus پرائیم ہے وہ تین اور چار پرسند کے بیچ میں جو ہے پرسندیج ہے تو اگر 96% لوگ کو جو ہے جو دوشی نہیں ہے ان کی سیمپل آپ لیں گے اور آپ ان کے سیمپل شیئر کریں گے یہ cases پندرہ سال چلیں گے تب تک ہر ایجنسی جو ہے پرائکٹیکل میں بتا رہا ہوں کہ آپ نے ایک کہ اگر آپ نردوش ہے تو آپ جب دوشی ہے اس کے بااد ہی تو کیوں نہیں لے رہے ہیں اگر آپ کو بائیولوجیکل ایوڈنس جائی تو آپ جب دوشی گوشت ہونے کے بات کیوں نہیں لے رہے ہیں پہلی بات دوسری بات چندہ کی بشیئی کیا ہے کی یہ برین ماپنگ نارکو ٹیسٹنگ یہ ختم کہا ہوگا اس قانون میں سرکار رہے نہیں کہ آپ کل بولنے سیمپل ہم لیں بولنے ہم برین ماپنگ بھی کر سکتے آپ گھٹی کے اور اس سرکار کے جو پرانی اتیاس رہی ہے ہر ایک معنو ادھکار کے آپ سمیدان کے تحت بارت ناکر کو دیا گیا اس کو دی 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 اس کو سنکی کر جا رہے جی میں اس پر جواب لے لوں بار آپ مہت مہت پون 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 اٹھائے ہیں آج جی اور میں نے یہ بات پوچھی تھی وکرم سنگھ سے کہ یہ جب ایک بار دوش ثابت ہوتا ہے وہ ایک چاہے وہ کوئی ویروت پردشن مہن سالے کوئی کہیں جائے لوگوں کو ڈیٹین کیا جاتا ہے ان تمام لوگوں کے بائیومیٹرک سیمپل برین میپنگ ریٹین ٹیسٹنگ یہ سب کی ضرورت جو ہے اس کا آخر کیا مقصد ہے اتنے آنکڑے جھٹانے کا اگر دوش ثابت نہیں ہوتا اس کے پہلے انڈر ٹرائل سو یا پریونٹ ٹیٹین ہوں کیا یہ حد سے زیادہ انٹروجن نہیں ہے رائٹ ٹو پرائیو سی جو ایک مولک ادھکار ہے اس کا اولنگ نہیں ہے یہ نہیں نگمہ جی میں سمجھتا ہوں کہ جو بات کہ رہے ہیں جس چیز کو خود 2009 میں مسہاری آئیو کو لے دو ہزار کروڑ روپیا ان کی سرکار نے آونٹید کیا اور یہ کام کام دو ہزار چار سے دیش میں یہ کام کیا جا رہا ہے سی 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 میرے سو چیز میرے سو چیز مولی ادھکار کا اُلنگن ہے کی سرکار نے کیا 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 بر جو ان ٹرائیل ہیں میں آپ سمجھ دے رہی ہوں سرکار نے ایکسپٹ کیا ہوا ہے اس میں ادھار کرے گی مسہاری کے انچاس جو رکمنی اس کو ایکسپٹ کر کے 2005 میں جو کولونیل لیجسلیشن تھا ہم اگر ایک کولونیل لیجسلیشن کو اور ایمپروو کر کے اور تافن کر کے ایک لیبرال ڈیموکراتک سیٹ اپ میں اس کو سپورٹ کر رہے تو ایک ایک ایسیو ہے بھٹ اس کو آسائیڈ کرتے ہوئے 19 20 ایک کے اندر بھی preventive ڈیٹینشن covered نہیں تھا preventive ڈیٹینشن ایک نیا چیز ہے جو اس ایک کے اندر آیا ہے preventive ڈیٹینشن laws کے ساتھ پروبلم ہم لوگ جانتے ہے اس کا importance بھی ہے بھٹ اس کا misuse بھی بہت حد تک ہو سکتا ہے جو کولونیل قانون تھا اس کو ریپلیس بھی کر رہے ہیں اگر کولونیل سٹیچوٹ کو اور سٹیجن کر رہے ہیں ان کا جو سٹیٹ مینٹ بھی ہے پارلومنٹ میں 1920 کا ایک کو ہمیں پولیس کو اور پاور دینا ہے مطلب پروبلم وہی پہ شروع ہو جاتی ہے دوسری بہت امپورٹن بات جو آپ نے آلڈی بٹائی ہے یہاں پہ جو ڈیٹا اور ریکارڈ لیا جا رہا ہے convicted ہو یا not convicted ہو اس کو 75 سال تک اس رکھا جائے گا اگر convicted person ہے اس نے 14 سال کا تن year اپنا term کٹ لیا اس کے بعد وہ ریلیز ہو گیا اس کے بعد اگر وہ normal life lead کرنا چاہتا ہے تب 75 سال تک اس کا record رہے گا کیونکہ right to privacy کا تین aspect ہے جو right to privacy کا 2017 judgment ہے ہمارے supreme court کا پہلا ہے law होنا چاہیے ठीक law ہے دوسرا ہے legitimate state interest होنا چاہیے چلیئے مال لیتے legitimate state interest ہے پولیس کو power دینا ساتھ بہت personal data ہے obviously بہت important ہے investigating authority کے پاس power دیتا ہی ہے but citizenry کو balance بھی تو دینا چاہیے 75 سال تک آپ data رکھ لیں گے تو اور کیا بچا کیا ہے ایک آدمی کا lifetime کے لیے ایک بار convict ہوگیا زندگی بھر کے لیے اس کا biometric گورنمنٹ بس رہے گیا بھلے ہی اس کے بعد مادمہ گاندی کیوں نہ نکل پڑے مادمہ گاندی بھی تو convict ہوئے تھے بتائیے مہیش جواب دیجئے کہ جو colonial قانون انگریزوں کو وقت کا تھا صدھار اس پہ کرنے کی ضرورت تھی پر اگر جیسا کہہ رہے ہیں ادھے پدنیہ آئے ہوگے اس کے بعد مشہاری آئے ہوگے جو پولیس ریفارمیشن ہے اس کو انہوں نے الگ ایک طرف کر کے انہوں نے اپنی چیزوں کو تھوک دیا اس کے بارے میں میں بات نہیں کروں گا دنڈ پرکریا جو ہے اگر ایک عبیویت آج بھی ارسٹ ہوتا ہے نقباجی تو اس کے فنگر پرنٹ لیے جاتے ہیں اس کے سب اور ساری چیزوں کو جو ہے انگریجو کے جمانے سے نہیں یہ سیر ساسوری کے جمانے سے چلا آرہا ہے اور اس چیز کو اگر اس کو پریزرگ کیا جاتا ہے اگر اس کو سمیٹ کرنا ہوتا یہ ضروری ہے اگر اس کو کنسیل کر کے قانون میں بھی پریونٹیو ڈیٹینشن کا پرویزن نہیں تھا جو 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 ڈیا گیا ہے پریونٹیو ڈیٹینشن کو بھی جو ڈیا آپ لوگوں نے جس کو آپ کسی بھی طرح کی آرست پر آرست آج میں کہ رہا ہوں کہ ہم ہم دنگا فشاد کرتے رہے اور اس دنگے پریونٹیو اجو کمار آپ اپنے شہرے کو بتائیے سدھار آپ مجھے یہی کام دو آج دیش میں ہو رہا ہے کہ دے کہ آپ سوال پوچھ لیجی ٹھیک ہے اب بتائیے پہلے آپ آج کمار اور اس کے بات میں آدھت بینر جی کے پاس جاؤ گی دیکھ پہلا سوال یہ کی یدی وہ گرفتار ہوتے ایک دھرنا پردشن کے بات پولیس جو ہے بپکشی سرکار کے پولیس پدات کر ان کو پکڑ کے لے کر ایک راج نیتی ایک پولیٹیشن کے ناتے اگر وہ تیار ہے پہلی بات یہ اگر وہ تیار ہے تو وہاں سے بات شروع کر لیتا میں تو تیار نہیں کہ اگر ہم کوئی دھرنا ہے بجے پیٹرول کے دام بڑھ گئے آپ نے ہم پکڑ کر لے گئے تھانے اور میرا بلڈ سیمپل لے لیا ریٹینا کا سکین کر لیا کیونکہ کانون میں یہ ہے یہ کانون میں یہ ہے کہ ایک سال سے نیچے بھی جو بھی ہوگا یہ کانون میں ہے تو پہلی بات ہے کہ اگر گمبیر اپراد کیا ہوتا پولیس آفسر کے ناتے اور پورا یپی ایس پدات کاری کے ناتے میں ایک چیز کہنا چاہوں کہ مان لیجی ٹرروریس سیرئیس 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 کرنے کے لیے بھی سرکار اگر دسکشن کرتی سیرئیس سیرئیس نیچنل اپراد کی بات ہوتی تیرئیس نیچنل سیرئیس 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 ماملے ہوتے تب بھی اس پر ڈسکشن ہو اچت ہوتا اور اس پر کیا پر پر چرچا کر سکتے اس میں کوشی مجھے نہیں رہتے لیکن خطرہ کیا خطرہ کیا کہ چھوٹی سی ادان میں دینا چاہو آپ نے کوئی چھوٹ مان لیجی گا آپ ایک پر اپ بلد سیمپل لیا گیا آپ ای سی بی آئی سب کو جو سی پل کا بات نہیں سکتا ہے اگر آپ لوگوں کی سمی ہے میرے پاس تو ایک خطرہ اس میں سامنے آرہا ہے کہ اس میں دائرہ بہت بڑا ہے ان تمام لوگوں کا کہ کسی بھی کو بھی ڈی بحث میں شامل ہونے پرائم ٹائم میں سوپر ٹیک کے بعد اب دلی انسی آر کا ایک اور بیلڈر دیوالیا ہونے کی کگار پہ ہے لوجکس ڈیویلپرز نام کے اس بیلڈر پر نویڈا وکاس پرادکرن کا دو سو کروڑ سے زیادہ کا بقایا ہے اس کے چلتے دو ہزار خریداروں کے عربوں روپے فز گئے ہیں رویش رنجن شکل کی یہ روپورٹ نویڈا کے بلوسم جیسٹ میں رہنے والی ترپ تی بیتے ایک سال سے بینا بجلی اور پانی کے کنیکشن کے رہ رہی ہیں 45 لاکھ روپے کا پورا بھوکتان کرنے کے باوجود بڑی مشکل سے ان کو فلیٹ تو ملا لیکن نہ تو اس کی ریجسٹری ہوئی اور نہ کوئی سوویدھائیں مل رہی ہیں ترپتی پھر بھی خوش قسمت ہے کہ ان کو فلیٹ مل گیا لیکن ابھی اسی پروجیکٹ میں 2000 سے زیادہ فلیٹ خریداروں کو پورا پیسہ دینے کے باوجود کچھ نہیں ملا ہے کئی سالوں سے ادھورے پڑے ٹاورس میں کام بھی نہیں چل رہا ہے اب وہ خریدار ریرہ سے لے کر کوڑ تک کے چکر لگا رہے ہیں دو زار گی سال تھا جب بچوں کا اور اپنا پیٹ کاٹ کر کے دنیا بر کے پیسہ بچا کے کہاں کہاں سے لے کے جس میں فلیٹ بک رہا ہے ان سپنوں کے ساتھ کہ اپنے گھر میں لے گا اور دو چار سال میں گھر سے لے آئیں گے اور اپنا ایک آشی آنا ہوگا جہاں آرام لے سامنے بیٹھا گیا انسٹرولمنٹ دیتے گئے انسٹرولمنٹ دیتے گئے بینکوں کے بیاد جو فلیٹ ملنا تھا اس کا کچھ پتہ ہی نہیں کب مل رہا ہے آخر کا انزار کرتے ساتھ سال کا انزار کیا دو چار اٹھار میں ریرا میں کیس فائل کر دیا ریرا میں سال پر چلا ریرا نے بڑا خاص سال ججمنٹ دی مجھے گھر مل نہیں رہا ہے بیاد بینک کو دی چلا رہے ہیں گھر کا اتا پتہ نہیں ہے لوجکس ڈیولپر پر نویڈا وکاس پر 291 کروڑ روپے بکایا ہے اور ریرا میں قریب 200 کیس بھی لوگوں نے کر رکھے ہیں ان لیکن انہوں نے آدھکاری طور پر کچھ بھی کہنے سے ملا کر دیا اور ایک کوٹ کے آرڈر کی انہوں نے کاپی ہمیں دی اور یہ کہا کہ جو بھی کوٹ کا آدیش ہوگا اس کو مانے دیلی انسی آر میں درجنوں ایسے بڑے بلڈرز ہیں جن کے پاس ہزاروں خریداروں کے کروڑو روپے فسے ہیں اب ایک کے بعد ایک بلڈرز کے دیوالیا گھوشت ہونے سے فلیٹس خریداروں کے بیچ ڈر کا ماحول ہے دلی انسی آر کے سیکڑوں ادھورے پڑے اس طرح کے پروجیکٹس میں ہزاروں پریواروں کے سپنے دفن ہو چکے ہیں اسی کے چلتے آج کی تاریخ میں انہیں گھوش ٹاؤن کہا جاتا ہے لیکن آپ خود سوچئے کہ جس شخص نے اپنے زندگی بھر کی جمع پونجی اس طرح کے ادھورے پروجیکٹس میں لگائی ہوگی وہ ان کو دیکھ کر کیا سوچتے ہوں گے گریٹر نویڈا سے سوشیل راٹھی کے ساتھ رویش رنج شکلا انڈ ٹیو انڈ انڈ رنج